بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے جس طرح آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا آپ کسی ملک میں بھی رہتے ہیں ایک بیہیوئر ہوتا ہے آپ کا وہ رکھئے آپ اپنا اخلاق اور تمام چیزیں لیکن جب آپ بہار آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اس میں کمپرمائز کرنا پڑتا ہے یعنی کہ سخت مزاج ہونا چاہیے آپ کو کیونکہ جسے بھی فرزمبل میں اس ٹائم سر لنکا میں کھڑا ہوں میں آپ کو پہلے کچھ چیزیں دکھا دوں پہلے دیکھ لیجئے گا یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر یہ پورٹ سٹی ہے پورٹ سٹی کولمبو یہ چائنہ بنا رہا ہے بہت بڑی سٹی ہے پورٹ سٹی ہے یہ کولمبو کی یہ آپ ٹک ٹک دیکھ رہے تھے اب یہ شکاری ہیں یہ ٹک ٹک کیا ہے یہ شکاری ہیں کیونکہ جب آپ ہاتھ نہیں دے رہے ہو آپ اپنا کام کر رہے ہو تو ان کو رکھنی کی کی ضرورت کیا ہے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ہوتیل ہے یہ ہے جی دہ کینگز بری فائیو سٹار ہوتیل ہے میں کیا دکھا رہا ہوں ایک درہا ہوں دیکھ رہا ہوں چائنہ کی کنسٹرشن ہو رہی ہے یہاں پر پورٹ سٹی پوری بن رہی ہے اور چائنہ کا یہاں پر بہت بڑا سٹیک آ جاتا ہے آگے ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے جو ہے نا اب یہ خامخواہ کھڑے ہو رہے ہیں ان کا یہ دیکھیں کوئی کام نہیں ہے ان کا یہاں پر یہ خامخواہ کھڑے ہو رہے ہیں کوئی ان کا مطلب نہیں ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بلا وجہ جو ہے نا یہ کھڑے ہوں گے اور اصل کام واردات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مطلب آپ اس کو ہاتھ نہیں دے رہے ہیں ہاتھ سے منہ کر رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ مگر وہ بتتمیزی بتتمیز آگے سے پوچھتے رہے گا کہ نہیں بتاؤ جانا کہیں جب جانا ہی نہیں ہے تو پوچھ کے رہے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ بہیور آپ کو کرنا پڑتا ہے مجبوری ہے اور یہ سارے شکاری ہیں ابھی شکار کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی بھی مجھے ایک لوکل جو ہے یہاں پر تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی لئے جیسے ہی آپ نکلتے ہو ہوتل سے وہ آپ کو نظروں میں لے لیتے ہیں اس کے بعد کہیں نے کہیں سا کو جوائن کریں گے اور یہ جان جاتے ہیں کہ آپ منی ایکسچینج کے لئے نکلے ہو آپ کھانا کھانا نکلے ہو آپ پانے کے لئے نکلے ہو یا آپ تیورزم ٹارکٹ کر رہے ہو تو اس میں یہ آپ کو اپنے حساب سے کر لیتے ہیں پانچ سو روپے تیگ کریں گے آپ سے ٹھیک ہے نا اور بولیں کہ پانچ سو نہیں کہا تھا میں نے پانچ ہزار کھا تھا اور پانچ ہزار دینے پڑتے ہیں پھر آپ یہ والی کہانی ہے نا تو وہ اللہ کا شکر ہے ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ہماری ٹورزم چلتی رہتی ہے لیکن آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اویرنیس لے لو یہ نہ ہو کہ آپ نے میں نے پانچ سو روپے بول کے فائف ہنڈرڈ روپیز بولا تھا یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے ایسا اس کی لئے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ میں تو ویڈیو بنا لیتا ہوں سمپل سی بات ہے ابھی بھی ویڈیو بنانے بڑھتی ہے کہ آپ نے پانچ سو بولا ہے میں نے آپ کی ویڈیو بنا لیے ڈراما بازی کی تو مروا دوں گا کیونکہ میرے پاس آپشن موجود ہیں تو کنگز بری دکھانے کا مطلب میرا یہ تھا یہ وہ ہوتل ہے ایک کنگز بری ہو گیا ایک پیچھے دیکھو گیا تو شنگریلا ہے یہ شنگریلا ہوتل ہے تو یہ جو ہوتل دیکھ رہے ہو اور اس کے علاوہ تین چار چرچ تھے آپ نے تقریباً چار پانچ سار پہلے سنا تھا یہاں پر بلاسٹ ہوا تھا بلاسٹ ہوا تھا اور تقریباً تقریباً ساڑھ تین چار سو لوگ مر گئے تھے یاد آگے آپ لوگوں کو تو یہ ہی ہے وہ کنگز بری جہاں جس کے ریسٹورنٹ کے اندر یہ ہوتل نہیں اڑ گیا تھا اس کے ریسٹورنٹ میں دھماکہ ہوا تھا اس کے اندر دھماکہ ہوا تھا اور دو تین چار چرچ تھے جہاں دھماکہ ہوا تھا تقریباً ساڑھ تین چار سو جو سر لنکن ہیں اور جو کورنر ہیں وہ مر گئے تھے تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اویرنس ہے اس کو لے کے سمجھا کرو باتوں کو اور جب آپ نکلو ٹیورزم کے لیے تو اس کو پھر اپلائے کرو باقی اوورال یہ ہے کہ آپ کو خود سنبھالنا پڑتا ہے جب آپ شہر سے بار نکلتے ہو اپنے تو کراچی کا محول یا آپ کے شہر جو بھی ہوں گا لاہور کا اسلام آباد کا تمام کا تو یہاں پر لوگ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں جانبو سے نکلا اور لوکل اٹیچ ہو گیا میں نے اٹیچ ہونے دیا میرے ہاتھ میں کو کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میرا خالی ہے ایک ہاتھ میں موبائل ہے ایک ہاتھ میرا خالی ہے لیکن میں نے دیکھ یہ رہا تھا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے تو جب وہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ اپنے پیک پہ آگیا ہے یعنی کہ اپنے ٹارگٹ پہ آگیا ہے تو میں نے اس کو اپنی آنکھیں دیکھا دیں اور وہ وہاں سے کٹ گیا لیکن جب دیسے ہی میں نے مناسب موقع دیکھا تو میں نے اس کو بتا دیا میں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے غلط آدمی کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے اور آپ کو پرابلم ہو جائے گی تو اس کو میں نے کہا اب تمہارے پاس صرف ایک منٹ ہے بھاگ کے دکھاؤ تو اس نے مجھے بھاگ کے دکھایا تو لیکن آپ لوگ جو ہے دکھا کریں اس چیز کو کہ اگر آپ انٹرنیشنل ٹرائلنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہیں ان کو دکھا کرو تاکہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو کہ یہاں پر لٹھتے بھی کوئی دیر نہیں لگتی آپ کی جیب جو ہے دو منٹ کے اندر برابر ہو جائے گی آپ کو یہ سائیڈ پہ کریں گے یہاں کریں گے وہاں کریں گے میرے ساتھ ٹکٹو میں بیٹھ جاؤ میں کرائے دن کو تیار ہوں بھئی پانی میں نے لینا ہے چیز میں نے لینی ہے آپ میرا کرائے دن کو تیار ہو گئے ہو لہٰذا آپ نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے یاد رکھی ہے کہ کبھی بھی کسی ملک میں بھی جاؤ دنیا بھر میں گھومو کوئی ٹینشن نہیں ہے گھومنا چاہیے ٹرائبل ہسٹرے کیسے بناو گے برنا تو کبھی بھی کسی کا سمجھ لو پوائنٹ نمبر ایک احسان مت لینا اگر کوئی بول رہا ہے کہ میں بڑا خیرخواہ ہوں آپ کا کوئی خیرخواہ نہیں ہوتا اس کو بولو جی میں کر لوں گا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا اور سمبل سی بات یہ ہے کہ کوئی بہانہ کر لو کہ اسٹرے میں اپنا والیٹ بھول گیا ہوں پیسے بھول گیا ہوں تو میں ہوتل عابس جا رہا ہوں مڑ جاؤں وہاں سے ٹھیک ہے نا کوئی بھی کام کر لو اور اگر کوئی دیکھ لو کہ کوئی بڑا چل رہے ہو اور فس ہی گئے ہو مطلب ٹریک ہو چکے ہو فر ازامپل وہ حالات بھی ہو سکتے ہیں وہ تو میرے پہ تو نہیں آیا حالات ٹھیک ہے نا اگر ایسا ہو جائے تو جہاں پر بھی دیکھو کہ کوئی پولیس والا ہے تو بلکل اس کی قریب ہو کر کے اپنی کہانی کر دو ٹھیک ہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے پھر مجھے پولیس سپورٹ کرتی ہی ہر جگہ آپ سے بولو کہ یہ بچہ مجھے یہ لڑکا مجھے ٹریک کر رہا ہے تو وہاں سے وہ کٹ جائے گا اور جب تک وہاں کھڑے رہو جب تک وہاں آ کے بچھے نہ ہو جائے اپنی رائن چینج کر لو تاکہ گھم گھما کے نہ آ جائے کہ آپ نے مجھے مروا دیا تو وہاں سے وہ بھی کٹ جائے گا یاد رکھے گا پولیس یہاں پر کوئی ارسٹ نہیں کرتی یہاں پر جو ہے نا اب میں جاں جا رہا ہوں یہاں سامنے یہ دیکھیں سامنے میرے پولیس ایشن ہے ٹھیک ہے اور پولیس ایشن سامنے جو ہے وارداتیں جاری ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے اویرنس کرنی ہے اور اویرنس کے ساتھ جو ہے نا اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے اگر الیرٹ رہو گے اپنی آنکھیں کھلی رکھو درنے کی ضرورت نہیں ہے میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے اویر کرنا ہے اور ان غلطیوں کو نہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ وہ غلطی نہ کریں جو غلطی جو ہے وہ لوگ یہاں پر آپ سے کرواتے ہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے راستہ پوچھنا ہے پولیس سے پوچھو راستہ پوچھنا ہے دکاندار سے پوچھو آپ کو صحیح بتائے گا اگر کسی رکھشہ والے سے پوچھو گے مروا دے گا ٹھیک ہے نا وہ آپ کو مروا دے گا لہٰذا کبھی بھی راستہ اور جب بھی کرو بھائی زیبرا کروسنگ کو پچھانتے ہو نا اس کا احترام تو نہیں کرتے ہو پچھانتے تو ہو تو زیبرا کروسنگ سے کرو یہ دیکھیں میں ابھی آیا ہوں گاڑی میلے لئے رک گئی گاڑی کیوں رکھی کیونکہ میں زیبرا کروسنگ سے آیا ہوں اگر میں درمین سے آتا تو یہ الگ کہانی کرتا میرے ساتھ لہٰذا جہاں بھی جاؤ زیبرا کروسنگ سے کرو دنیا پھر ہمیں یہی رواج ہے پاکستان کے علاوہ ہم تو اللہ معاف کرے گاڑی کے اوپر سے بھی گزر جاتے ہیں اور ٹرک کے نیچے سے بھی گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اکثر بج بھی جاتے ہیں تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو لوہ ہے اس کا احترام کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے اوپر پرولم نہ آئے پرولم زیادہ نہیں آتی ہے ٹورسٹ کو فورن پرچے نہیں کارتے مطلب ٹورسٹ کے اوپر فورن نہیں چھڑتے یہ جو فورنر ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ ہے ٹھیک ہے نا رسپیکٹ کہہ لیں یا ریایت کہہ لیں کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کانون کا پتہ نہیں تھا آپ کیا بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا میکسیمم آپ کہنا چاہیے آپ کو حت الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو رسپیکٹ کر رہی ہیں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا کریں تو باقی جو ہے دنیا میں کوئی تنی وہ نہیں ہے آپ کو اپنے جو مائنڈ ہے نا مائنڈ اس کو یار کھول کر رکھنا جب بھی باہر آؤ تو یہ مطلب سمجھنا کہ بندہ میری ہیلپ کر رہا ہے ہیلپ لوگیں اس دن آپ مر جاؤ گے جب خالی کر کے واپس آؤ گے اور بہت پریشانی ہوگی لہذا اس سے بچو میں تو یہاں ٹھہرا ہوں بتا جاتا ہوں میں نے پہلے ہی بتایا ہے ویڈیو میں سامنے ہی فیئر وے ہوتیل ہے بہت ہی شاندار ہوتیل ہے لوکیشن بھی اچھی ہے اور حلال کھانا مل جاتا ہے میں نے تقریبا تقریبا یہاں کے جتنے بھی ہوتیلز ہیں سب سے ہی کھانا کھا لیا ہے میرے بلکل برابر میں جو ہے میں کوئی دکھا جاتا ہوں یہ اس کا جو چارٹ ہے مگر میرے پاس موبائل میں سیف ہوا میں ڈال دوں گا بہر لیا ہے میرے بلکل سامنے دیکھو فیئر وے ہوتیل کولمبو آپ کو نیترہا رہا ہوگا فور ایسٹار ہوتیل ہے فور ایسٹار ہوتیل ہے سرچ کر لینا فیئر وے اگر مجھے کوئی لنک ملائے ملا تو میں ڈال دوں گا فیئر وے نام بڑا مشہور ہے ف اے آئی آر ڈبلیو اے وائے فیئر وے کولمبو پھر ایسا دکھا جاتا ہوں انٹر ہو رہا ہوں پھر ایسا دکھا جاتا ہوں لیکن بارلہ لیکن اب یہ جو ریکشورٹے کھڑے نا یہ فیئر وے کے لیے کھڑے ہیں ٹارگیٹڈ ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ شکاری ہیں مطبع یہ میں سمجھے نا کہ کوئی آپ کے خیر خواہ ہیں ان رکشورٹے ہیں ہو سکتا کہ میں اسے گزرو تو مجھے کوئی آواز وغیرہ یہ دے دیں ٹھیک ہے نا لیکن بارل یہ ہے کہ مسئلہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن بارل آپ لوگ احتیاط کیجئے گا یہ یہیں گھوم رہے ہیں دیکھنے کون بار آرہا ہے تو اس کو ٹارگیٹ کیا جائے بس خالی احتیابام چیزیں ہیں جو آپ نے خیال کرنی ہے کہ دیں یہ میرا ہڈل تو آ گیا تو میں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ